السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صفحہ مکہ ایف آئی آٹو الیکٹریشن تریننگ آج کی جو ویڈیو ہے وہ ای بی ایس کی کممیونکیشن پہ آیا کممیونکیشن جب گاڑی آئی ہے کممیونکیشن نہیں ہو رہی تھی چیک انجن کی لائٹ شیٹ چیک انجن کو ڈائیگنوز کرنے پہ کوڈ پی زیرو فائف ڈوبل زیرو میں نے اکیس پہ پہلے بھی ویڈیو بنائی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے جو کوڈ آیا تھا اس کو کیسے ٹربل شوٹ کیا ہے کیسے اس پرابلم کو سالف کیا ہے اور ابھی جو کوڈ آیا ہے سیم کوڈ ہے لیکن سیچویشن کیا کس طرح اس کو فیس کرنا ہے کوڈ یہی تھا جب میں نے اس کو جا کے ای بی ایس میں چیک کیا تو ای بی ایس میں آپ کو بتایا تھا کہ جو فرنٹ ویل ہیں جو ای بی ایس کے فرنٹ ویل میں جو سپیڈ سنسر ای بی ایس کے لگے ہیں ان سے اوڈومیٹر اپریٹ ہوتا ہے گاڑی کا اوڈومیٹر بھی اپریٹ نہیں ہو رہا تھا اور گاڑی میں لائٹ تھی چیک انجن کی صرف ای بی ایس کی لائٹ نہیں تھی چیک انجن کی لائٹ تھی اور یہ کوڈ تھا جب ای بی ایس کو کممünیکیٹ کیا تو ای بی ایس کے ساتھ کمممکیشن نہیں ہو رہی تھی جب نہیں ہو رہی تھی تو سب سے پہلے کسی بھی کمپیٹر کے ساتھ آپ کی کممیونکیشن نہیں ہو رہی ہے تو اس کمپیٹر اس کی ڈائیگرام نکالیں اور اس پر جترے ہیں پاور گراؤنڈ جہاں سے بھی آ رہے ہیں چیک کریں تو اس کو چیک کرنے پہ کہ فیوز ملا جو فیوز اس کا اڑا ہوا تھا وہ فیوز لگانے پہ کممیونکیشن ہوئی جب کممیونکیشن ہوئی تو اس کے بعد ای بی ایس کا یہ والا کوڈ ملا کہ سی زیرو ٹو سیون ایٹ کوڈ ہے اوپن سرکٹ ان ای بی ایس سولینورٹ ریلے مقصد بتانے کا آپ کو یہ ہے کہ کوئی بھی گاڑی آئے تو آپ کو کس طرح سٹیپ با سٹیپ اس کو ڈائیگنوز کرنا اور کس طرح مشکل کے قریب پہنچنا ہے جب اس گاڑی کو سسٹم میں ڈالا ہے سسٹم میں ڈالا ہے تو اس نے اس کا ٹرابل ایریا بتایا ہے کہ میں کمپیٹر پہ آپ کو اس لیے نہیں بتا رہا ہوں دیکھ سکتے ہیں ڈائیگرام کھلی ہے لیکن اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ وہاں ریزیلٹ کلیر نہیں آتا ہے جب میں ویڈیو ڈالتا ہوں تو اس کے بعد ریزیلٹ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے ریزیلٹ کو یہ دیکھیں جب اس کوڈ کو میں نے اسی زیرو ٹو سیون ایٹ کوڈ ڈالا ہے تو اس کا ٹرابل ایریا مجھے ملا ہے ای بی ایس فیوز ٹو نمبر ٹو فیوز ای بی ایس سولینورٹ ریلے وہ بولتا ہے کہ یہاں مشکل ہو سکتی ہے سب سے پہلے جو بتاتا ہے وہ فیوز جب میں نے فیوز چیک کی ہیں اس کے کے بی ایس کے لوکیشن چیک کی ہے کہ اس کا فیوز کدھر لگا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انجن روم بکس ہے اور اس میں یہ فیوزیبل لینک لگی ہوئی ہے اس میں جو اوپر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں فیوزیبل لینک لکھا ہوا ہے یہ ڈائیگرام میں تو یہ فیوزیبل لینک تھی اس میں یہ تھا اور جب فیوز بکس کو کھولا ہے جب ڈائیگرام چیک کی ہے واپس اس کوڑ کو اس کوڑ کا جب ڈائیگرام چیک کی ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹری کا میند فیوز ہے الٹرنیٹر اور اس کے بعد فیوز نمبر ٹو میں فیوزیبل لینک سے ہوتا ہوا کمپیوٹر کی پین نمبر تین میں جا رہا ہے کمپیوٹر کی پین نمبر تھارٹی ون یہ دیکھ سکتے ہیں جو سکڑ کنٹرول اسی ہے اس کی تھارٹی ون پین پہ یہ دیکھ سکتے ہیں ڈائیگرام سے چیک کی ہے کہ تھارٹی ون نمبر پین کدھر ہے اس کے بعد اس کے جو ڈائیگرام سے جو اس کا کوڑ ڈالنے کے بعد اس نے بتایا ہے کہ ایک اس کا فیوز چیک کر رہے ہیں اور ایک اس کا دو گراؤنڈ دیکھیں کہ آ رہے ہیں اور دو گراؤنڈ ہمیں کون کون سی پین پہ آ رہے ہیں تھارٹی ٹو اور ون پہ تو ہمیں تھارٹی ٹو اور ون جو سکڑ کنٹرول اسی یو کا جو کنیکٹر ہے اس کو چیک کرنا ہے کہ تھارٹی ون اور تھارٹی ٹو کنیکٹر کان سا ہے ون اور تھارٹی ٹو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تھارٹی ون تھارٹی ٹو اور ون یہ دو گراؤنڈ ڈیریکٹ اس کو ٹیسٹ لائیڈ لگا کے آپ چیک کر سکتے ہیں ملٹی ٹیسٹر سے جیسے بھی آپ کی مرضی اور ایک نمبر جو ہے وہاں بھی گراؤنڈ تھارٹی ٹو پہ بھی اور تھارٹی ون پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھی پازیٹیو جو دو تین جگہ سے ہوتا ہوا فیوز یہاں آتا ہے فیوزبل لینک سے گزرتا ہوا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی گاڑی ہے اس کے بارے میں انفرمیشن لیں جب میں نے انفرمیشن لی تو میرے لیے کام کرنا آسان ہو گیا کہ مجھے ہر ایک چیز کمپیوٹر سے معلومات ملی اس کے بعد گاڑی پہ کام کرنا ہے تو اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سکیڈ کنٹرولی سیو لگا ہوا اور یہ اس کا گریپ ہے سکیڈ کنٹرولی سیو گئے کھولا تھا ابھی لگا دیا اور اس کے بعد یہ فیوزیبل لینک ہے یہ فیوز بکس کھولنے کا طریقہ کوئی بھی الیکٹریشن ہے فیوز لکھ کھولنا اس کے لیے مشکل نہیں ہے اس کے کوئی اتنا مشکل کام ہیں یہ فیوزیبل لینک کھولنا اور یہ دیکھیں یہ فیوزیبل لینک جو بتا رہا ہے کمپیوٹر یہ ابھی میں اس کو سولڈرنگ کر کے گاڑی کو ٹرائی کر کے چیک کر چکا ہوں اس کے بعد نہیں ڈالنی ہے فیوزیبل لینک یا اگر آپ کی اپنی گاڑی ہے یا کوئی تو آپ اس کو سولڈرنگ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ سولڈرنگ کر کے یہ جو میرر ہوتا ہے اس کو اٹھا کے یہاں سے پین لگا کے یہاں سے بھی یہ روٹیٹ ہو جاتا ہے بیچھے اور اس کے بعد آپ اس کا کام کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ کوئی بھی گھڑی آئے آپ اسی طرح کام کریں گے میرا کام ہے آپ کو سکھانا اور آپ کے لئے آسانی پیدا کرنا اس کا عجر نہ آپ دے سکتے ہیں نہ کوئی اس کا عجر اللہ کی ذات دے گی اگر میری وجہ سے کسی بھائی کے کام آسان ہو جاتا ہے تو مجھے خوشی ہوگی تو یہ کچھ طریقہ تھا کام کرنے کا امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک سبکرائب اور شیئر لازمی کریں تاکہ اس طرح کی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے لئے بناتا رہوں